کوویٹ نائنٹین پینڈیمک اور جوپس دوستوں دوہزار بیس کی ختم ہونے تک اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں تھائی کروڑ لوگوں کو جوپسے ہاتھ ہونا پڑ جائے گا ایسے میں مائکروسوفٹ نے اس situation کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پہل کی ہے جس میں وہ free of cost لوگوں کو digital اور soft jobs میں مہارت دے گا جو آج demand میں ہے مائکروسوفٹ کے president Brad Smith کا یہ کہنا ہے کہ جیسے آج کل jobs digital ہوتے جا رہے ہیں دوہزار پچیس تک پندرہ کروڑ نئے tech jobs ہوں گے ایسے میں مائکروسوفٹ لاتا ہے آپ کے لئے ایک free virtual experience program اس کے فائدہ کیا ہے دوستوں آپ مائکروسوفٹ سے directly سیکھ سکتے ہیں یہ ایک مفت پروگرام ہے جس میں آپ کو کوئی فیز دینا نہیں پڑے گا یہ پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اسے کہیں پر بھی کسی بھی وقت complete کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو practical skills اور experience ہوگا directly مائکروسوفٹ سے آپ اپنے skills یا experience, cv اور resume کے ذریعے اپنے linkedin profile میں share کر سکتے ہیں پروگرام complete ہونے کے بعد آپ کو ایک free certificate دیا جائے گا مائکروسوفٹ کی طرف سے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا آگے چل کے jobs پانے کے لئے تو ایسے میں دوستوں مائکروسوفٹ آپ کے لئے تین پروگرامز لاتا ہے پہلا پروگرام ہے undergraduate یا master student کے لئے اگر آپ go to market stream جانا پسند کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لئے ہے دوسرا پروگرام ہے MBA student کے لئے اور تیسرا ہے undergraduate یا master student کے لئے جو مائکروسوفٹ engineering stream میں جانا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام ان کے لئے ہے آپ insightsharepa.com پر جا کر sign up کر کے instructions follow کر کے ان پروگرامز کو فائدہ بھرپور اٹھا سکتے ہیں مائکروسوفٹ کو jobs identify کرنے میں linkedin مدد کرے گا جس کی membership پوری دنیا میں 69 crores ہے یہ پہل ان employees کو بھی مددگار ثابت ہوگی جو اپنے employees کو reskill کرنا یا train کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مائکروسوفٹ کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں employers اپنے employees کو train کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں یا زیادہ خرچہ ان پر نہیں کر رہے ہیں تو دوستوں دیر کس بات کی جائیے ابھی جائیے اور جا کر ان پروگرامز کا فائدہ اٹھائیے موسیقی 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 موسیقی